بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ فروری شہید کشمیر جناب محمد مقبول بٹ کا یوم شہادت ہے اس موقع پہ ان کی زندگی کے چند اہم اور دلچسپ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ان میں سے ایک تو بہت بڑا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم پاکستان جناب ذلفکارلی بٹو کی ایک بہت بڑی پیشکش کو ٹھکرایا تھا اس کے علاوہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جناب محمد مقبول بٹ ریاست جمعہ کشمیر کی ازادی اور خودمختاری کے دائی تھے اور وہ خودمختار کشمیر چاہتے تھے لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے الہا کے پاکستان پہ بھی ایک دفعہ حلف اٹھایا تھا اور علاوہ عظیم ان کی جو پوری زندگی ہے ان کی جو جد و جہد ہے ان میں سے ایک بہت بڑا ایسا واقعہ ہے کہ شاید دنیا کے بڑے بڑے عظیم اور بہادر انسانوں میں بھی اس کی مثال نہ ملے جناب محمد مقبول بٹ اٹھارہ فروری نائنٹی تھرٹی ایٹ کو مقبوضہ کشمیر کے زلہ کپوڑا کے گاؤں تری گام میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد ان کی جو پوری زندگی ہے وہ ریاست جمعہ کشمیر کی آزادی کے لیے گزری اور انہوں نے اس میں کسی قسم کی مسئلت یا مفاد پرستی سے کام نہیں لیا اپرل نائنٹی سکسٹی فائیو میں جمعہ کشمیر محاضر آئے شماری جب قائم ہوا تو اس میں وہ پبلسٹی سیکٹری مقرر ہوئے اس موقع پہ انہوں نے سیالکورٹ اور جمعہ کے درمیان ایک گاؤں سچیدگڑ ہے وہاں پہ جا کے جمعہ کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کے حلف دیا تھا کہ وہ ریاست جمعہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان تک دے دیں گے اور اس حلف کو انہوں نے واقعہ ہی بلکل درست کر دکھایا اور اگلے ہی سال نائنٹی سکسٹی سکس میں وہ مقبودہ جمعہ کشمیر میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ریاست جمعہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو تو جہد کرنا شروع کی وہیں ایک واقعہ میں وہاں کے ایک سی ای ڈی انسپیکٹر کاؤنٹ سے جو قتل ہوا اس کے الزام میں وہ گرفتار ہوئے اور ریاست جمعہ کشمیر کی ہائی کورڈ نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی وہاں پہ مقبول بٹ نے بھری عدالت میں جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب ابھی وہ پھندہ نہیں بنا جس سے مقبول بٹ کو پھانسی دی جا سکے اور انہوں نے اپنی اس کول کو سچ کر دکھایا اور نائنٹی سکسٹی ایٹھ میں وہ جیل توڑ کے آزاد کشمیر تشریف لے آئے اور یہاں آکے انہوں نے ریاست جمعہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی وہی جد و جہد جاری رکھی یہاں ایک بڑا دلچسپا کیا ہے کہ نائنٹی سیونٹی فور کو میرپور میں محاضرہ شماری جو اس وقت ریاست جمعہ کشمیر کی مکمل آزادی اور خودمختاری کے حامل لوگوں کی نمائندہ جماعت تھی اور محمد مقبول باٹ صاحب اس کے صدر بھی منتخب ہوئے تھے اس کا جو سلانہ کنونشن وہاں میرپور میں ہوا اس میں شیخ عبداللہ کے بیٹے اور مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیراعلا فاروق عبداللہ بھی آئے تھے اور فاروق عبداللہ نے اس کنونشن میں خطاب بھی کیا اور فاروق عبداللہ کے ساتھ جناب محمد مقبول باٹ صاحب کی تصاویر بھی موجود ہیں لیکن یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ اسی فاروق عبداللہ نے جناب محمد مقبول باٹ صاحب کے ڈیتھ وارنٹ پہ جو ہے وہ دستخط کیے تھے جس کے بعد گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو ان کو تہار جیل دلی میں پھانسی پہ چڑھایا گیا شہید کشمیر جناب محمد مقبول باٹ کی زندگی کا وہ واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بڑے بڑے بہادر بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکیں کہ جب وہ مقبولہ جمہو کشمیر میں نائنٹی سکسٹی سکس میں گرفتار ہوئے اور وہاں ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور وہ جیل توڑ کے واپس آگئے لیکن انیس سو چھہتر میں دوبارہ تحریک ازادی کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس میں روح پھونکنے کے لیے وہ دوبارہ جو ہے وہ بھارتی مقبولہ کشمیر میں چلے گئے اپنے دو ساتھیوں ریاض دار اور حمید بڑھ صاحب کے ساتھ لیکن وہاں جا کے دوبارہ وہ گرفتار ہوئے اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ شخص دوبارہ وہاں جا رہا ہے جہاں پہ پہلے ہی اس کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے اور وہاں پہ وہ انتہائی مطلوب ہے اور یہاں بہت سے لوگوں نے انہیں جانے سے روکا کہ آپ نہ جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں رہ کے میں تب ہی موت بھی مر سکتا ہوں مجھے اور کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے موت سے کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے میں اپنے مادر وطن کی ازادی کے لیے جو حلف دیا ہے اس کو پورا کروں گا اور واقعی بڑے بہادر جو ہیں وہ بھی شاید یہ مثال پیش نہیں کر سکتے اب ہم آتے ہیں وہ جناب ظلفکارلی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اور بھٹو صاحب نے جو انہیں پیشکش کی اس کا پسل منظر یہ ہے کہ شملہ معاہدہ کے بعد جب پاکستان اور بھارت نے جو سیز فائر لائن تھی اس کو کنٹرول لائن تسلیم کر لیا اور اس کے بعد جناب ظلفکارلی بھٹو نے ازاد کشمیر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کی جو شاخ قائم کرنے کی کوشش کی تو ان کی خواہش تھی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں اسی حوالے سے انہوں نے جناب محمد مقبول بھٹ صاحب سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں ان کو پیشکش کی کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی قیادت ان کو دی جا سکتی ہے ازاد کشمیر کا وزیراعظم ان کو بنایا جا سکتا ہے لیکن جناب محمد مقبول بھٹ نے واضح کیا کہ میری منزل مظفر آباد کی کرسی نہیں ہے میری منزل کشمیر کی آزادی ہے اور آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں جناب محمد مقبول بھٹ بیٹھے ہیں وزیراعظم جناب ظلفکار لی بھٹو بیٹھے ہیں وفاقی وزیر عبدالحفیظ پیرزادہ ہیں ازاد کشمیر کے جو لیڈر چودری نورس ہیں جو کہ بہرستو سلطان محمود کے والد ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں اور ساتھ ازاد کشمیر کے اس وقت کے جو لیڈر جناب سردار عبدالقیوم ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ تصویر جو ہے یہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ اس میں جو بھٹو صاحب کا چہرہ بھی دوسری طرف ہے اور اس میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی خوشگوار کو بات نہیں ہوئی اور کافی سنجید کی تاری ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ حالانکہ جو کشمیری لیڈر آزاد کشمیر میں ہیں انہیں مظفر آباد کی کرسی کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے جماعتیں تبدیل کرنا پڑے جس مرضی کی ان کو قاصل اسی خوش آمد کرنا پڑے وہ خوش آمد کر کے آزاد کشمیر کی مظفر آباد کی کرسی پہ براجمان ہوتے ہیں اور اسی طرح جو مقبوضہ جمعوں کشمیر میں ہیں ان کو سیری نگر کی کرسی عزیز ہے ان کو کشمیر کی آزادی عزیز نہیں لیکن مقبول بٹ نے جو رستہ چنا وہ مشکل تھا وہ قربانیوں کا تھا وہ جہاد کا تھا وہ کٹھن رستہ تھا لیکن انہوں نے اس کٹھن رستے کا انتخاب کیا اور انہوں نے ذرفقارلی بھٹو صاحب کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا حالانکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر بنی تو بٹو صاحب نے جناب کیج خرشید صاحب کو ان کی جماعت لیبریشنل لیگ تھی بٹو صاحب نے انہیں کہا کہ آپ لیبریشنل لیگ کو پیپلز پارٹی میں ضم کر دیں تو کیج خرشید صاحب جیسے عظیم لیڈر جسے جنہیں کشمیری قوم بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور واقعی ان کی بہت جد و جود ہے اور وہ بڑے ہی سچے لیڈر تھے لیکن خرشید صاحب جو ہے وہ بٹو صاحب کے اس دباؤ کے آگے کہلے یا جھگ کچھ بھی کہلے انہوں نے وہ جھگ گئے اور انہوں نے جمع کشمیر لیبریشنل لیگ کو پیپلز پارٹ میں ضم کر دیا لیکن مقبول بٹو صاحب نے جو ہے وہ ذلف کارلی بٹو کی پیشکش کو قبول نہیں کیا اس کے بعد انیس سو پچھتر میں نائنٹی سیونٹی فائیو میں آزاد کشمیر میں انتخابات اب اس ایکٹ میں ایک شک یہ بھی ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا اور ریاست جمع کشمیر کے پاکستان سے الہاق کا حامی ہے اور میں اس کا حامی رہوں گا اب اس حلف نامے پہ دستخط کرنے کے بعد ہی کوئی آزاد کشمیر کا الیکشن لڑ سکتا ہے یا اسیمبلی کا ممبر بن سکتا ہے جناب محمد مقبول بٹو صاحب جو کہ آزادی اور خود مختاری کے دائی تھے اور ان کی پوری عمر جو ہے وہ کشمیر کی آزادی اور ان کا نعرہ تھا کہ ریاست جمع کشمیر کے خود مختار ریاست ہونی چاہیے لیکن جب انہوں نے نائنٹی سیونٹی فائیو کا آزاد کشمیری اسیمبلی کا دو حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا اور اس میں انہوں نے اس حلف نامے پہ دستخط کرنے کے بعد ہی انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا چونکہ انہوں نے بٹو صاحب کی پیشکرش کو مصرد کر دیا تھا اس لیے وہ الیکشن کے کسی بھی حلقے میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا لیکن یہ بھی ان کی سیاسی زندگی کا جدوجود کا ایک باب ہے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی راستہ بان نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان تمام وسائل کو اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اپنا نقطہ نظر لے سکتے ہیں تو وہ ایک عظیم رہنما تھے وہ بطل حریت تھے انہوں نے مفادات کی سیاست نہیں کی انہوں نے وہ مشکل جو ہے وہ راستے چنے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیر جو ہے وہ شہید کشمیر کی جو ہے پوری زندگی کا حطہ کرتا ہے کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں